السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ مہر فاطمی اور اس کی مقدار کیا ہے یعنی مہر فاطمی کس کو کہا جاتا ہے اور مہر فاطمی میں کتنا روپیہ پیسہ ہوتا ہے تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ مہر فاطمی اس مہر کو کہا جاتا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون جنت سیدتنا حضرت فاطمہ الزہرہ روی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صاحب زادیوں اور اکثر ازواج متحرات کا مقرر فرمایا اس کو کہا جاتا ہے مہر فاطمی یعنی حضرت فاطمہ روی اللہ تعالی عنہ کا جو مہر تھا اور حضور علیہ السلام کی جو دوسری بیٹیاں تھی ان کا جو مہر تھا اور حضور نے جو شادیاں کی حضور نے جو نکاح کیے تو اس میں اکثر حضور کی جو ازواج متحرات تھی ازواج متحرات یعنی بیویاں ہم سب کی مائیں تو جو حضور کی اکثر ازواج متحرات تھی تو حضور نے جو مہر مقرر فرمایا اس کو مہر فاطمی کہا جاتا ہے اچھا یہ کتنا ہوتا ہے تو مہر فاطمی کی جو مقدار ہے وہ پانچ سو درہم چاندی کے اب پانچ سو درہم درہم اس زمانے میں چلا کرتا تھا تو پانچ سو درہم کو جب آپ وزن میں کنورٹ کرتے ہو تو اس کا وزن بیٹھتا ہے موجودہ جو وزن ہے اس کا آج کل کے حساب سے تو اس کا وزن بیٹھے گا ایک کلو پانچ سو تیس گرام نو سو میلی گرام ایک سو ایک کلو پانچ سو تیس گرام نو سو میلی گرام چاندی ہے نا یہ اس کا وزن بیٹھے گا اب آپ اس کو جب کیلکولیٹ کرو گے تو چلو کیلکولیٹ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ چاندی کتنے کی اس وقت ہمارے انڈیا میں آ رہی ہے تو اٹھائیس نومبر دوزار چوبیس کو بھارت میں ایک کلو چاندی کی قیمت چورانوے ہزار سات سو بتیس روپے تو ایسے آپ کے بیٹھ رہے ہیں چورانوے نوے اور پیتالیس تقریباً ایک لاکھ چالیس پیتالیس ہزار روپے ایک کلو کہاں چلا گیا ایک کلو پانچ سو تیس گرام چاندی ہے نا پانچ سو درم چاندی کا جو وزن بیٹھ رہا ہے وہ کتنا ایک کلو پانچ سو تیس گرام چاندی ہوتا ہے تو تقریباً ایک لاکھ چالیس ہزار ایک لاکھ پیتالیس ہزار روپے کے قریب مہر فاطمی بنتا ہے آج کل کے حساب سے اور مہر فاطمی کس کو کہا جاتا ہے وہ بھی آپ لوگ سمجھ گئے اب ہوتا کیا ہے کہ مہر فاطمی ویسے بھئی دولہ اگر صاحب حیثیت ہے دولہ کو اللہ تعالی نے نوازہ ہوا ہے دولہ مالدار ہے اس کے لئے مہر فاطمی کیا ہے ڈیڑھا لاکھ روپے کیا کوئی معنی نہیں رکھتے ہیں اللہ نے اس کو خوب دیا ہوا ہے تو بھائی مہر فاطمی رکھو پھر آپ لیکن دولہ اگر غریب ہے یعنی اتنا مالدار نہیں ہے کہ وہ مہر فاطمی کے جتنے کا بیٹھ رہا ہے اتنا روپیہ بی بی کو دے سکے تو پھر وہ مہر فاطمی نہ مقرر کرے بلکہ اپنی سہولت کے اعتبار سے زیادہ سے زیادہ مہر مقرر کر لے ایک دفعہ ایک نکاح پڑھانے میں گیا ہوا تھا تو وہاں جو ہے نا میں نے بولا مہر کتنا ہوگا تو لڑکی والے بولے مہر فاطمی رکھو تو میں تو مجھے تو معلوم تھا کہ دولہ کے حالات ٹھیک نہیں ہے تو میں نے بولا مہر فاطمی جانتے بھی ہوں کتنا ہوتا ہے تو کہنے لگے جتنا بھی ہوتا ہو مہر فاطمی ہوگا تو میں نے ان کو سب کو سمجھایا تو ان کے سمجھ میں آیا کہ اچھا 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 پھر انہوں نے میں نے کہا جتنا زیادہ سے زیادہ ہو جائے رکھو جتنا دولہ آسانی کے ساتھ عدا کر سکے تو انہوں نے میری بات کو سمجھا اور پھر تقریبا تیس ہزار روپے یا شاید چالیس ہزار روپے انہوں نے مہر رکھا تو مہر فاطمی اس کو کہا جاتا ہے ابھی میں نے جس کو بتایا اور اس کی مقدار کتنی ہے وہ بھی میں نے بتا دیا مجھے امید ہے ہی مسئلہ آپ کا کلیر ہو گیا ہوگا اس کلپ کو شیئر کریں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ